مہانگر کولکاتا کے 75 نمبر وارڈ کے وارٹ گنچ علاقے میں ٹی ایم سی کینڈیڈیٹ نظام الدین شمس نے ایک جن سبحہ کا آئیو جن کیا جس میں انہوں نے کئی مددوں پر بات کی انہوں نے کہا کہ وارڈ میں کمیونٹی ہال، ایجوکیشن، ڈرینیج پرابلم سمیت سبھی پریشانیوں کا جلد سے جلد نپٹا رہا کیا جائے گا اس دوران انہوں نے لوگوں سے ووٹوں کی اپیل کی، ساتھی کہا کہ ٹی ایم سی ہی ایک ماتر ایسی پارٹی ہے جو لوگوں کے لیے ہمیشہ سڑکوں پر کھڑی رہتی ہے مہانگر کولکاتا کی چنانوی اتصو میں وارڈ نمبر 75 سے مقابلہ دلچسپ ہوتا دکھائی دی رہا ہے یہاں پہ اس بار ترنمول کانگریس نے نظام الدین شمس کو میدان میں اتارا ہے نظام الدین شمس کی جن سبھاؤں میں جس طرح کا بھیڑ دیکھا جا رہا ہے اس سے ان کے حوصل یہ بلند ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ اس بار اس وارڈ میں پہلی بار ٹی ایم سی کا پرشم لہرانی جا رہا ہے انہوں نے اس موقع پر حالاتے بنگال نیو شٹائگ انڈیا سے بات کرتے ہوئے وارڈ نمبر 75 کے لوگوں سے کہا ہے کہ ایک سال کے اندر ہیسٹنگ علاقے میں پرائیمری ہیلس سینٹر بنایا جائے گا تاکہ انہی وارڈ گنج تک آنے کی ضرورت نہ پڑے ساتھ ہی کمیونیٹی سینٹر کو اپگریٹ اور بہتر کرنا ان کا لکش ہوگا تو میں آپ کو یہ بات کلیر کر دوں کہ پورٹ علاقہ میں نظام الدین شمس جانا پہچانا نام ہے اسی طرح سے 75 نمبر وارڈ میں بھی نظام الدین شمس جانا پہچانا ہی نام ہے لوگ بہت خوش ہیں کہ کام کرنے والا سپاہی کو جناب فیراد حکیم گوویدہ نے 75 نمبر وارڈ میں بھی جائے اسے ہم لوگ 19 تاریخ کا انتظار کر رہے ہیں کہ 19 تاریخ آئے ایک نمبر میں بٹن دبا کے جناب فیراد حکیم کو 75 نمبر وارڈ سے ایک توفہ دیا جائے پچھلے دس برسوں سے ہمارے لیڈر سرپرہ جناب فیراد حکیم ڈیولپمنٹ کا جو کام کیے ہیں اور ڈیولپمنٹ کا جو طوفان لائے اس طوفان میں کوئی ٹکنے والا نہیں ہے یہاں کوئی مقابلہ نہیں ہے چاہے وہ سی پی ایم کے ہو چاہے وہ بی جی پی کے ہو یہاں ہم لوگ جو لوگ بہویدہ کا کرمی ہیں کام کر رہے ہیں یہاں لڑائی مارجن کی ہو رہی ہے جیسے بہویدہ نے آج سے دس دن پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ دس ہزار کا مارجن ہوگا ہم لوگ اس سے زیادہ مارجن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس وارڈ کے لوگوں سے ایک اپیل کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ نیس تاریخ کو صبح صبح رہے اوٹ کے سات بجے سے پانچ بجے تک پولنگ گھوٹ میں لائن لگا کے بہویدہ اور ممتہ بنرگی کا جو امیدوار ہے نجام الدین سمجھ اسے ایک نمبر بٹن دباد کر کامیاب کر کے کلکتہ کارپروسن میں بھیجے اور اس کے بعد بائیس تاریخ سے پچھتر نمبر وارڈ میں بہویدہ نے جو وعدہ کیا ہے ڈیبلپمنٹ کا وہ ڈیبلپمنٹ کا کام شروع ہوگا جیتنے کے چھ مہینہ کے اندر ہی پچھتر نمبر وارڈ میں کمپیکٹری سٹیشن ہوگا اس کے بعد ہیسٹنگ علاقے کے لوگوں کی ایک ڈیمانڈ ہے کہ وہاں پرائیمری ہیل سینٹر کا نہیں ہے ان لوگوں کو یہاں وارڈ گنگ میں آنا پڑتا ہے کافی تکلیف ہوتی ہے تو وہاں ایک پرائیمری ہیل سینٹر کا سٹ اپ کیا جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ جتنے بھی کمیونٹی ہال ہے ان کمیونٹی ہال کا اپ گریڈیشن ہوگا ریپیارنگ ہوگا رینوویشن ہوگا دیکھئے پورے پچھتر نمبر وارڈ میں اگر سب سے زیادہ خوشی ہے تو ہم نوجوانوں کو ہے اور پورے پچھتر نمبر وارڈ کے نوجوان خوشیہ بنا رہے ہیں جب سے ان کے نام کا انہوںسمنٹ ہوا تھا کیونکہ ایک ایسے کینڈیڈیٹ ہمارے بیچ آئے ہیں جو ینگسٹر کو بھی کافی آگے رکھتے ہیں اپنے وارڈ میں چاہے وہ کھیلا کے گرون کے مادہم سے کھیل کے مادہم سے پڑھائی کے مادہم سے تمام ایسے کاموں سے ان کے وارڈ میں جس طرح سے گلز کولیج بنایا گیا ان کے وارڈ میں جہاں پر اچھے انگلیس میڈیوم سکول بنایا گیا جہاں کھیلنے کے لیے نوہ والی پارک جیسے میدان بنایا گیا ہمیں بھی اب اس کی چاہت ہے کہ یہ ہمارے وارڈ میں آئے ہیں یہ سارے چیز ہمارے وارڈ میں ہمیں ملے اس کی سب سے زیادہ ہمیں خوشی ہے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جس طرح سے ہمارے اس پارٹی آفیس میں چاروں بغل ینگسٹر زیادہ بیٹھے ہیں سب ہی انتظار کر رہے ہیں کہ کب انیس ساریخ آئے گا کب ہم ایک نمبر بٹن دوائیں گے کب ہمارے جو سپنا ہے اس وارڈ میں ہم نوجوانوں کا سپنا پورا ہوگا